پاکستان کا اصل مسئلہ کرپشن اب یہ ایک لمبی ڈبیٹ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ون آف منی پروگرامز ہے یہ ایک شو میں یہ بار ڈسکس نہیں ہو سکتی اس میں مختلف سٹیکھولڈرز کو لانا پڑے گا مختلف اپینین میکرز کو اکانومیس کو اکاؤنٹنز کو تاکہ ہم ان سب سے ایک رائے جب لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک آپ سمجھیں ایڈوکیٹڈ اپینین آتا ہے آج سے بہت سال پہلے بہت سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حکومت بننے سے بھی بہت سال پہلے کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے عمران کھان جو تھے ان کے فیوریٹ تھے مہاتیر محمد اور اس وجہ سے وہ ہم سب کے فیوریٹ ہو گئے تھے تو ایک دفعہ عمران کھان نے مہاتیر محمد کو پاکستان میں انوائٹ کیا کھانے کے اوپر اب چند ایک لوگ تھے صرف وہاں پہ تو عمران کھان نے مہاتیر کو کہا کہ مہاتیر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے اور کرپشن ایک ناسور ہے اور یہ گزا ہویا یہ ہے تو تھوڑی در سننے کے بعد مہاتیر نے کہا کہ کرپشن کب سے مسئلہ ہو گیا تو پہلے تو خان صاحب سمجھے کہ شاید وہ مزاق کر رہا ہے ہم لوگ بھی یہی سمجھے اور لوگ بھی یہی سمجھے کہ نہیں وہ مزاق نہیں کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا میں نے کرپشن کو لیجٹمیٹ کر دیا ملیشیا کے اندر اور اس دن کے بعد سے ملیشیا میں ترقی بڑی ہوئی اب میں آپ کو موٹے الفاظ میں ایک بات سمجھانی کو کوشش کرتا ہوں میں کوئی ٹیکنیکلی تھیوریٹیکلی خدا نہ خواستہ میں چوری کو جائز نہیں کہہ رہا میں کرپشن کو جائز نہیں کہہ رہا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ ہمارے ہاں کرپشن جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہم لوگوں کو وہ منظور ہوتی ہے لیکن اصل میں اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے کہ آج اگر تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو بچہ بچہ جو ہے وہ اس کے پیسے اٹار رہا ہے جو کسی نے کرپشن میں کھائی ہوئی ہے اگر بجلی کی قیمت بڑی ہے تو یہ آپ کی اور میری وجہ سے یا اس کی کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہوئے کیمرہ من کی وجہ سے یا سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے تو نہیں بڑی نہ ان کا اتنا استعمال ہے اس کے اوپر یہ بڑی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے یا تو اپنی غلط پلاننگ کی یا انہوں نے اس کے اندر کو مال بنایا تو دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کرپشن کو لیگلائز کر لیتے ہیں لیجٹمیٹ کر لیتے ہیں تو اس سے ملک جو ہے ترقی کرتا ہے ملیشیا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے اب وہ کیا ہے کہ فرض کریں اب میں آپ کو میٹا فوریکل بات کر رہا ہوں کہ یہ ایکچول میں فگر نہیں آپ کو میں بتا رہا کہ ایک منسٹری ہے اور وہاں پہ آپ نے اگر ٹیکس ٹائل میں لگانی ہے تو اس کو لگانی کے لیے آپ کو دو چار پانچ کروڑ پیا لوگوں کو رشوت دینی پڑتی ہے لیا ہو تو وہ کاکس لیا ہو تو وہ نو سی لیا ہو تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں اور آپ سر پکڑ کے اس ملک میں جو کاروبار شروع کرتا ہے نا آدمی وہ آپ کو بتا سکتا ہے اور جو کاروبار کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کام کرنے کے سرکاری ملازم پیسے نہیں لے رہا بلکہ کام نہ کرنے کے پیسے لے رہا اور کام کرنے کی وہ رشوت لیتا ہے یہ ہمارے ملک میں ایک موٹا موٹا حساب بن چکا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کرنے والے کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور جو کرپشن نہیں کرتا کاروباری آدمی وہ بچارہ روز فسا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کوئری کے اوپر کسی نہ کسی نکتے کے اوپر اب فرض کریں اگر کوئی حکومت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا جی منسٹری آف فینائنس منسٹری آف کامرز منسٹری آف انڈسٹریز اگر اس ملک میں سو انڈسٹریز لگتی ہیں اگلے دو سال میں تو ان کی جو ویلیو ہے لیٹسے وہ سو عرب ہے تو دس پرسنٹ اس کا جو ہے دونوں منسٹریوں میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ہر ایک کو ملے گا تو وہ سیکٹری سے لے کے نائب کسیت تک نیچے جو ہے وہ ایک پرو ریٹا پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا مال تو ایک نائب کسیت فرض کریں اس کی تنخواہ چالیس ہزار ہے یا پینتیس ہزار ہے وہ جب اس کے سال کے بعد اس کو ایوائیڈ کرے گا تو اس کو کوئی بیس پچیس لاکھ روپیا ایکسٹرا مل رہا ہوگا اسی طرح وہ جو سیکٹری جس نے آٹھ کروڑ پیا دس کروڑ پیا کام روک روک کے لوگوں کے پیسے بنانے تھے وہ جائز جب کرے گا تو شاید وہ بارہ بنا لے یا چودہ بنا لے اور زیادہ پیسے بنائے گا تو ہوگا کیا کہ وہ دونوں منسٹریز جو ہیں ان کے لوگ آپ کے پیچھے پیریں گے کہ پلیز تیاری میں کرا کے دیتا ہوں تم یہ انڈسٹری لگاؤ تم یہ کام شروع کرو تم یہ کرو تم ادھر کرو تو ادھر اچھا ہے ادھر نہیں کرو گے تو ادھر یہ نقصان ہے ہوگا کیا کہ ایکچولی آپ کرپشن کو لیجٹمنٹ جب کرتے ہیں نہ کوئی حرام کھائے گا نہ کوئی غلط کام کرے گا لیکن اس سے آپ کی پروڈکشن بڑھے گی ابھی کیا ہوتا ہے ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایف بی آر کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ ہے ٹیکس کلیکشن اور جو بھی چیئرمن ایف بی آر آتا ہے اور وہ ٹیکس کلیکشن کے پر اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس چیئرمن ایف بی آر کے اوپر ہم ایک لشکر لے کر اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کیوں وہ ہمیں منظور نہیں ہے اب لوگوں کو کیوں منظور نہیں ہے دو وجہ سے ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے اور وہ جائز لگتا نہیں ہے اب یہ کوششنبل بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دو سال صحیح ٹیکس دیا تو تیسرے سال جب ہمیں نقصان ہوتا ہے یا چوتھے سال نقصان ہوتا ہے تو ٹیکس کلیک کرنے والے کہتے ہیں نہیں نہیں اب تم نے دس پرسنٹ زیادہ دینا ہے ورنہ تمہیں ہم یہ ڈال رہے ہیں اس پہ یہ کوئری ڈال رہے ہیں اس پہ یہ ڈال رہے ہیں آپ کو دس قسم کے مسائل ہوتے ہیں آپ کی نیپ ہو آپ کی ایف آئی اے ہو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اتنا پیسہ آپ نے ریکاور نہیں کیا ہوتا اس کرپشن کے نام پہ جتنا پیسہ آپ نے ان لوگوں کو مرات دے کر اور کرپشن کو روک تھام کے لیے آپ نے خرچ کیا ہوتا ہے کرپشن شروع ہوئی ہے زیادہ الحق کے ٹائم سے یہ کرپشن کا لفظ جو ہے زیادہ الحق کے ٹائم سے شروع ہوا انیس سو پچاسی کی پارلمنٹ کے بعد کہ جب اس نے اپنا اپنا اس نے ایک مجلس شورا بنانی تھی اور اس نے یہ ساری باتیں کہا نہیں تھی تو اس نے سیاستدانوں کو کرپ 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 کہنا شروع کر دیا اور یہ میں آپ کو گیارنٹی سے بتا دوں ایک بات کیونکہ میں خود وزارتیں چلا چکا ہوں کہ ہر وزیر پیسے نہیں بنا سکتا نہ اس کی بساعت ہوتی ہے نہ اس کی استطاعت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے پاس وہ مارجنز ہوتے ہیں ہاں بیروکرسی ضرور کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو اس بیروکرسی سے ملنا پڑے گا ان کو اس کے ساتھ ملنا پڑے گا تب تو میں مان سکتا ہوں اور وہ بھی ہر شعبے میں نہیں ہو سکتی تو ہم ایک جو عام فہم ہم تاثر دیتے ہیں کہ جی سیاستدان کرپ ہو گئے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سیاستدان ناہل ضرور ہوتے ہیں اور ان کے کئی ناہلی کے فیصلے جو ہیں وہ ملک کو شدید نقصان پچھاتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا آپ کو ایک اس کی میں مثال دیتا ہوں ہماری جمہوریت کے اندر اگر آج آپ نے سرکاری دفتر میں نائب کاسد لگنا ہے یا پین لگنا ہے یا جیسے مقصود چپڑاسی کا آپ نام سن رہے ہیں چپڑاسی لگنا ہے تو آپ کو کم از کم ایک ایف ایکی ڈگری چاہیے اور جائز ڈگری چاہیے اس کا کراس چیک بھی ہوگا آپ اسے اپلائی کریں گے میرٹ ہوگا امتحان ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی داخلے کا طریقہ ایک آر ہوگا لوگ شارٹ لسٹ ہوں گے انٹرویو ہوں گے اور پھر وہ جا کے ہوں گے لیکن اگر آپ ایڈیوکیشن منسٹر لگنا ہے تو آپ کے لیے پہلی جماعت بھی پڑے ہونا کوئی لازمی نہیں ہے آپ کورے چٹے انپڑ ہوں آپ اس ملک کے ایڈیوکیشن منسٹر لگ سکتے اور آپ اس ملک کی ایڈیوکیشن پالیسی بنا سکتے یہ ہماری جمہوریت کا خسن ہے لیکن انیس سو پچاسی سے جب یہ شروع ہوا تو آج بھی جو آپ باتیں سن رہے ہیں یہ تب بھی ہو رہی تھی کیونکہ ہماری یاداش کمزور ہے تو میں اس کو ریفریش کرنے کے لیے محترمہ بینظیر بوٹو شہید ان کا پارلمنٹ کے اندر ایک جو خطاب تھا وہ بڑا تاریخی خطاب تھا اور اس میں انہوں نے اپنے اوپر لگائی وی اور اپنے شوہر کے اوپر لگائی وی کرپشن کی الیگیشنز کا ایک جواب دیا تھا وہ کیا تھا پہلے یہ سن لیں پھر میں آج کے مہمانوں سے بھی آپ کا تعریف رہا تھوں ووچ بینظیر آپ کو میں آج چیلنج دیتی ہوں مستر سپیکر کیوں ڈرتے ہیں اس چیلنج سے کہتے ہیں کہ ہم 177 ووٹس لے کر کے آئے ہیں 3 فارس مجاریٹی لے کر کے آئے ہیں قائد آزم محمد علی جنا کو 95% مجاریٹی کبھی نہیں ملا ہاں لے کر کے تو آئے ہیں خوش ہو گھوڑے کو لے آؤ اس کو دودھ پلاو گھوڑے کو لے آؤ وہ کھوڑا لے آؤ جو دودھ پیتا ہے وہ گھوڑا لے آؤ جو معاملے کھاتا ہے وہ گھوڑا لے آؤ جو شہد کھاتا ہے اور بتاؤ کہ کیا سیاست نام سیاستدان برے ہیں یا سیاستدانوں کی کردار خوشی کی گئی ہے آپ دیکھیں کرپشن کے نام پہ سیاسی آدم حصہ کام جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے کرپشن کے نام پہ بیروکرسی کو کام سے روکنا ملک کے مفاد میں ہے کرپشن کے نام پہ معیشت کو ڈبونا ملک کے مفاد میں ہے کرپشن کے نام پہ قابل لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ملک کے مفاد میں ہے اب جس طرف اور جس طرح سے ملک چل رہا ہے میرے جیسے لوگ ملک کو کرپشن کے بیانیے کے پس منظر میں ڈوبتا دیکھیں تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کرپشن کا بیانیاں اس ملکی جڑے کھوکری تو نہیں کر رہا گئی یا پھر ایک چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیا ہم جس طرح کرپشن کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے ایک بندے نے ایک ارب روپے کی کرپشن کی بجائے پچاس کروڑ نیپ سے پلی بارگین کر لی اور سب کچھ لیگل ہو گیا کرپشن سے لڑنے کا یہ کونسا طریقہ ہے اس سے اچھا کارکرتگی کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں لوگوں کو انسینٹیو دے دو تو لوگ جو ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا مسئیبت سے بھی جان چھوٹے گی اور کوئی چور بھی نہیں کہلائے گا چوری بھی نہیں کرے گا جو ہماری جڑوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے اور ملک برباد ہو گیا ایک چائنیز فلسفی ہے کہ مزدور کی بجائے حکمران کو دی گئی سزا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ حکمران کو دی گئی سزا جو ہے وہ صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے لیکن مجھے بتائیں اب تک کتنے پاکستان میں کتنے ایسے لیڈرز ہیں جو کرپشن کی وجہ سے لٹکائے گئے ایک بھی نہیں ہے لیکن اس کی قوم نے کیا قیمت ادا کیا آپ کو پتا ہے پاکستان کو چلانے کے سالانہ پانچ سو ارب روپے انتظامیہ پر خرچ ہوتی ہے جس میں ایف آئی ہے پولیس ہے انٹی کرپشن ہے نیب ہے دیگر ادارے اپنا بجٹ لے لیتے ہیں نیب اور اتصاب بیورو کو تو اس ملک میں وجود میں آئے چھبیس سال ہو چکی ہے نیب کا اپنا سالانہ بجٹ جو ہے سوہ چار ارب روپے سے زیادہ کر صرف گزشتہ چار سال میں نیب نے اٹھارہ ارب روپے خرچ کی ہے نیب اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کہتا ہے کہ اس نے آٹھ سو اکیس ارب روپے وصول کی ہے لیکن پاکستان کی وزارت خزانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خزانے میں صرف چھ ارب روپے جمع کروائے باقی کدھر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں گئے اب نیب جو ملک میں کرپشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا حال یہ ہے اور آپ کرپشن کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر نہ کام کریں نہ کام کرنے دیں چلے گا کیسے کرپشن بھارت میں بھی ہے کرپشن امریکہ میں بھی ہے لیکن بھارت کے خزانے آپ دیکھیں اس میں چھ سو ارب ڈالر ہے بنگلہ دائی سے لے کر فلپینز تک ہر جگہ کرپشن ہے لیکن وہ اس کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دے رہے ہیں ہمیں بھی اب یہ سوچنا ہے کہ آخر کب تک ہم کرپشن کے بیانیے سے چپک کر اپنے ملک کو اور چاٹتے رہیں گے کھاتے رہیں گے کیا ملکی مفاد کی بجائے اپنا مفاد مقدم رکھنا کرپشن نہیں اگر ہے تو کیوں غلط فیصلوں پر حکمرانوں کو لٹکایا نہیں جاتا ملک دیوالیا ہو جاتا ہے بینکرپسی کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ہو جائے لیکن پیٹرول کی قیمت کم کر دو غلط پالسی بنانا کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے